جی آپ کے سوال ہمارے جواب ہر سوال کا الہدہ جواب شیخ رشی صاحب کی کیا بات کرتے ہیں جی اصلی اور نقلی اچھا کمال ویسی یہ ہے کہ جب ایسے لوگ جن کا ماضی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ہے وہ یکتم ایک ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مسند پر بٹھا لیتے ہیں اور وہاں سے پھر لیکچر جھاڑتے ہیں بہت کوفت ہوتی ہے اسے لیکن اگر آپ کوفت کو کسی طریقے سے شکست دے دیں یا اس کو آپ پسپشٹ ڈال دیں تو پھر آپ ایمیوزمنٹ کی طرف چل جاتے ہیں جہاں پر آپ جو ہے نا وہ ہنسنے لگتے ہیں آپ کو اس میں مزاق کے پہلو بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس قسم کیاں سے بات کیا کر رہے ہیں یہ ہے کون اور یہ میں عمومی بات کر رہا ہوں انزاب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن پاکستان میں یہ وطیرہ بن گیا ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ چوبیس گھنٹے پہلے آپ نے جتنی مرضی خود کلابازیاں لگائی ہوں جب آپ نے یہ بات کرنی شروع کرنی ہے کہ کلابازیاں لگانا بری بات ہے تو پھر آپ ایسے بات کریں کہ آپ نے زنگی میں کبھی کلابازی لگائی نہیں یہ فن ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا دوسروں کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ماضی آپ کا کیا ہے تو یہ جو فوری طور پر بھول جانا عموماً یہ سوچا جاتا کہ چار پانچ سال کے بعد آپ اپنے کرتود بھول جاتے ہیں لیکن کمال بات یہ ہے کہ چوبیس سے کم گھنٹے کے اندر آپ اپنے کرتود بھول کر ایسے لیکچر دیتے ہیں اور ایسی پریٹنشنز بناتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کبھی یہ بات کی نہیں آپ سے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں اب وہ ایک صاحب ہے جنہوں نے کوئی پاکستان کی پارٹی نہیں چھوڑی وہ ہمیں اس دن بتا رہے تھے کہ پارٹییں چھوڑنا بری بات ہے ایک وہ جو کہہ رہے تھے جی کہ میں تو فوجی بوٹوں کا غلام ہوں وہ اب بتا رہے تھے جی کہ نیوٹرل ہونا جو ہے بری بری بات ہے نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے حق کے ساتھ ہونا چاہیے ان کو حق اور جھوٹ کی سمجھ آگئی تو بالکل نہیں اپنے گربان میں جھانگیں گے جی کیوں جھانگیں گے کیونکہ یہ چوبیس گھنٹے میں اپنا آپ بھولا کر اپنے آپ کو ایک نئے شخص کے طور پر پیش کر کے پھر اگلے چوبیس گھنٹے میں اس کو بھی بھول جاتے ہیں تو یہ کافی گہری بیماری ہے جی